سب ہی دیش واشیوں کو میرا گوڈ مورننگ نمسکار جائے ہیں دیش واشیوں میں آپ سے ایک انورد کرنا چاہتا ہوں میں بی ایس اپ ماتیش بٹالین شیمہ سرک شاول کا جوان جو کی ہم لوگ صبح چھ بجے سے شام کو اس برپ کے اندر پانچ بجے تک کنٹینیو گیارہ گھنٹے دوٹی وہ بھی سٹینڈنگ کھڑے ہو کر چاہتے ہیں کتنا بھی برپ ہو کتنا بھی بارش ہو چکان ہو یہی حالاتوں میں ہم دوٹی کر رہے ہیں تیسے کا درست سے سائد آپ لوگ دیکھ رہے ہوں فوٹو میں سائد آپ کو بہت اچھے لگ رہے ہوں گے لیکن ہماری کیا سچویشن ہے نہ یہ کوئی میڈیا دکھاتا ہے نہ کوئی منسٹر سنتا ہے کوئی بھی سرکاریں ہماری حالات وہی دربتر ہیں میں آپ کو اس کے بعد تین ویڈیو بھیجوں آج اس کے میں چاہتا ہوں کیا آپ پورے دیش کی میڈیا کو نیتاؤں کو دکھائیں کہ ہمارے حدیقاری ہمارے ساتھ کتنا اتیاچار ونیائے کرتے ہیں ہم کسی سرکار کو کوئی دوست نہیں دینا چاہتے کیونکہ سرکار ہر چیز ہر سمان ہمارے کو دیتی ہے لیکن اونچے حدیقاری ساتھ بکری کر کے کھا جاتے ہیں جو کہ ہمارے کو کچھ سنی ملتا ہے ان حالاتوں میں ایسی حالات ہیں کئی بار تو جوان بکھے پیٹ بھی سونا پڑتا ہے میں صوبے کا ناستہ آپ کو دکھاؤں گا جو کہ ایک پراتھا ملتا ہے جس میں نہ کچھ بھی نہیں ہے نہ اچار ہے نہ سبجی ہے شرف چائے کے ساتھ دو پہر کا کھانا میں آپ کو دکھاؤں گا کنٹینو دال جو ہے جس کے اندر شرف حلدی اور نمک ہوگا اس کے شوائق کچھ نہیں ہوگا روٹیوں کی حالات بھی دکھاؤں گا میں پھر کہہ رہا ہوں بھارت سرکار سب کچھ دیتی ہے بھارت سرکار کے سب کچھ آتا ہے سٹور بھرے پڑے ہیں لیکن ویسا بجار میں چلا جاتا ہے کہاں جاتا ہے کون بھگری کرتا ہے اس کی جانچوں میں چاہتا ہے مہادن نے پدھان منتری جی سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ کرپا کر کے اس کی جانچ کروا دوستو یہ ویڈیو ڈالنے کے بعد ساید میں رہوں یا نہ رہوں کیونکہ عدیکاریوں کے بہت بڑے ہاتھ ہیں وہ میرے ساتھ کچھ بھی کر سکتے ہیں کوئی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے آپ سوچ سکتا ہے اس لئے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں پورا شیئر کریں تاکہ ہر میڈیا آکے یہاں جانچ کریں دیکھیں کہ کن حالاتوں میں جوان ہے میں باقی ویڈیو آپ کے پاس پیس کروں گا جس کی پوری ڈیٹیل آپ کو دکھاؤں گا جائے ہند